سو سال کی عبادت کا ثواب اور جو کچھ اس زمین و آسمان میں موجود ہیں وہ سب اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الدیبین الطاہرین ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پچیس زیقادہ دہول عرض کے نام سے مشہور ہے یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے زمین کا فرش بچھایا ہے اور یہ زمین کے جو انسان کے لیے اور بہت سی دیگر مخلوقات کے لیے کتنے فوائد رکھتی ہے اور کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ سب خداوند عالم نے پچیس زیقادہ کے دن انجام دی ہے سب سے پہلے دہول عرض کے سلسلے میں کہ اس کی حقیقت کیا ہے ہم دو حصوں میں مختصر گفتگو آپ حضرات کے خدمت پر بیان کریں گے دہول عرض کے سلسلے میں خود قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم کے سور نازعات کی آیت نمبر تیس میں اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعرض بعد دانک دہاہا اور جب خداوند عالم نے اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا یہ زمین کے جو ہمارے لیے وہ سے فوائد رکھتی ہے ہم اسی پر رہتے ہیں اور اگر زمین نہ ہو تو پھر انسان کہاں زندگی بسر کرے گا اس کے لیے غزائی چیزیں کہاں سے آئیں گی یہ سب زمین کے فائدے ہیں زمین میں درخت اٹھتا ہے فصلے اٹھتی ہیں پہاڑ ہوتے ہیں یہ تمام اگر انسان اس زمین کے فوائد کو دیکھے تو پھر اس کو محسوس ہوگا کہ زمین انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے انسانی کے لیے نہیں بلکہ دوسری مخلوقات کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے تو پچیس زیقادہ کو خداوند عالم نے ہمارے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے زمین کا فرش بچھایا بہت بڑی نعمت ہے لہذا ہمیں اس عظیم نعمت کے اوپر خداوند عالم کا شکر ادا کرنا چاہئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کا فرش کہاں سے بچھنا شروع ہوا کس جگہ سے ابتداء ہوئی تو اس سلسلے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کا فرش مکہ اور خانہ کعبہ سے شروع ہوا ہے یہ شرف ہے خانہ کعبہ کہ اگر زمین کا فرش بچھنا شروع ہوا تو خداوند عالم نے یہ شرف خانہ کعبہ کو دیا مکہ موزمہ کو دیا اسی طریقے سے جب حضرت علیہ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مکہ کو مکہ کیوں کہا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا لِعنَ اللَّهَ مَكَّ الْعَرْضَ مِنْ تَحْتِهَا یعنی خداوند عالم نے چونکہ مکہ کے نیچے سے زمین کا فرش بچھانا شروع کیا بس معلوم یہ ہوا کہ زمین کی ابتداء اور زمین کا فرش بچھنا مکہ موزمہ سے شروع ہوا ہے اسی طریقے سے جب امام رضا علیہ السلام پچیزی قادہ کو خوراسان پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آج کا روزہ رکھو اور میں بھی روزہ سے ہوں تو لوگوں نے شوال کیا کہ یہ آج کا دن کس وجہ سے اتنا مہم ہے تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں رحمتِ الہی نازل ہوئی ہے اور آج کے دن زمین کا فرش بچھنا شروع ہوا ہے اسی طریقے سے حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا اس کو ساٹھ سال کے روزوں کا ثواب ملے گا ایک روایت کے مطابق یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت امام زمانہ آج جلاللہ تعالی فروج و شریف کا ظہور اور قیام بھی اسی پچیس زیقادہ سے شروع ہوگا کہ خدا و اندعالہ انشاءاللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے اور اسی پچیس زیقادہ کو امام کا ظہور فرمائے یہ دن ان چار اہم دنوں میں سے ہے کہ جن کا روزہ رکھنا مستحاب ہے اس دن کی خاص اہمیت ہے بعض نوایات کے مطابق اس دن کا روزہ رکھنا ستر سال کے روزوں کے برابر ہے اور ستر سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور جو شخص اس رات کو یعنی شب پچیس زیقادہ کو رات بھر عبادت میں گزارے شب داری کرے تو اس کے لیے خداوند عالم سو سال کی عبادت کا ثواب مقرر فرمائے ہیں سو سال کی عبادت کا ثواب اور جو کچھ اس زمین و آسمان میں موجود ہے وہ سب اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں اس دعویلرز کے مختلف عامال ہیں کہ جو اس دن کے لیے مستحب ہیں ہم آپ حضرات کے خدمت میں فیرسوار مختصر طور پر بیان کرتے ہیں سب سے پہلے غسل کرنا ہے اس روز کا غسل کرنا مستحب ہے دوسرے روزہ رکھنا مستحب ہے جس کا ثواب جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ بعض روایت میں ساٹھ سال کے روزوں کا ثواب اور بعض روایت میں ستر سال کے روزوں کا ثواب بیان ہوا ہے اسی طریقے سے شب میں بیدار رہنا عبادت کرنا بھی مستحب ہے اور جس کی بڑی فضیلت ہے چوتھی چیز مختلف دعائیں ہیں کہ جو مفاتی الجدان یا دعاؤں کی دوسری کتابوں میں بیان ہوئی ہے پانچوی چیز دو رکعت نماز پڑھنا ہے جو زہر کے نزدیک پڑھی جائے تو زیادہ بیتا ہے اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد پانچ مرتبہ سورہ الشمس پڑھنا ہے اور بقیہ نماز عام طریقے سے پڑھی جانے والی نمازوں کی طریقے سے پڑھی جائے گی نماز کے بعد لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ علیہ العظیم پڑھنا مستحب ہے اسی طریقے سے پھر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا جائیں کہ جو مفاتی الجدان میں بھی اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں یا مقیل الاثرات اقلنی اثرتی یا مجیبت دعوات یا مجیبت دعوات اے دعاؤں کے قبول کرنے والے یا سامع الاسواد اے آوازوں کو سننے والے اس معصوتی میری بھی آواز کو سننے میری بھی دعا کو سننے وَرْحَمْنِي وَتَجَاوُزْ أَنْسَيْعَاتِ اور میرے اوپر رحم فرماؤں مجھ پر کرم فرماؤں اور میری برائیوں سے درگزر فرماؤں وَمَا عِنْدِي يَازَ الْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ اور جو کچھ بھی میری خطائے ہیں وہ سب کو معاف فرماؤں اے صاحبِ عظمت و جلالت اسی طریقے سے مفاتح الجنان میں ایک اور دعا نقل ہوئی ہے اس کا پڑنا بھی مستحب ہے اور وہ دعا اس طریقے سے شروع ہوتی ہے اللہم یاداہی القعب وفالق الحب یہ دعا مفاتح الجنان میں پچیس زیغادہ کے عامال میں موجود ہے اس کا پڑنا بھی مستحب ہے تو یہ اتنا عظیم دن ہے کہ جس میں روزے کا ثواب ستر سال یا ساٹھ سال کے روزوں کے برابر ہے جس کی شب میں عبادت کرنا رات بھر جاگتے رہنا شب داری کرنا سو سال کی عبادت کے برابر ہے تو یہ ہمارے لیے بہت سنہرہ موقع ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور خداوند عالم کی اتعاد میں خداوند عالم کی محبت میں اس دن کا روزہ رکھنا اور عبادت میں زندگی بسر کرنا ہمارے لیے نہایت مناسب ہے خاص طور پر تمام مومنین کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ